موسیقی 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 نبوت ناز فرماتی ہے جس پر وہ نبی آیا اور بڑی سوتی رہی دنیا کی قوم خواب غفلت میں وہ جب آیا تو عصہ کو شعور زندگی آیا اور سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوعی انسانی سلام اے زل رحمانی سلام اے نوعی اسدانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوہ پیشانی اور تیرے آنے سے وونت آگئی بلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا تیر فصل ربانی اور یہ شیر حفیظ جاراندنی نے کیا ہی پیارے انداز میں پیش کیا ہے یقیناً اسے سن کر تو ہر اہل دل اہل محبت اور اہل عشق کی روحیں باغ باغ ہو جائیں گی اور زبانے سبحان اللہ کہنے سے وہ اپنے آپ کو نہ روک سکیں گے اور زبانے ضرور ان کی سبحان اللہ کہیں گی فرماتے ہیں کہ تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تیرا در ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنہ مختصر سی ہے مگر تمہید دولانی سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے میں مشرقی ہندوستان سے یہ جنوبی ہندوستان میں آیا ہوں ہمارے مشرقی ہندوستان میں جرسوں کے سننے کا کچھ الگ انداز ہوتا ہے اور یقیناً میں یہاں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں کہ سننے کا کچھ الگ انداز ہے ٹھیک ہے تقریب تو الگ انداز میں سنا جا سکتا ہے سنجید کی اختیار ہونے ہونے چاہئے لیکن جب کہیں پر سبحان اللہ کہنے کا موقع ہو اور وہاں پر بھی خاموشی رہتی ہے بلخصوص شاعری میں اور شیر میں تو سامنے والے کو یہ لگنا لگتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ ان کے سر کے اوپر سے یہ شیر گزر گیا یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کے بڑے بڑے مشاعروں میں اردو کے اوڈاوہ اور شورا جناب بیٹھے ہوتے ہیں چیف گیسٹ کسی دہاتی چڑ قسم کے لیتا کو چیف گیسٹ بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے جو بیچارہ جنگلوں میں بیابانوں میں بھی زندگی گزارتا تھا کسی طریقے سے اسے کرسی ہاتھ لگنے تو اب چیف گیسٹ ہے وہ اور شیر پیش کرنے والے اردو زبان کے اور اردو شیر سوہن کے مت پوچھی ہے باب علموفن ہے بیٹھے ہوتے ہیں اب جب شاہد ہوتی ہے شیر کہا جاتا ہے تو وہ بیچارہ نہ سمجھتے لے واہ واہ ضرور کرتا ہے تاکہ دوسرے یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیتا جی کو شیر سمجھ میں نہیں آیا باس سمجھ میں آ رہی تو یہاں اللہ اللہ یا رب یہ تو حیدر آباد ہے یہ یہاں سے زبان اردو زبان کی بھیگ دوسرے لوگ لیا کرتے ہیں ہم حیدر آباد کے سرزمین پر ہیں جہاں کے زبان کی بھی ایک پہچان ہے اور میں نے دیکھا کہ یہاں کے مہمان نوازی کی بھی ایک شان ہے میں نے کہا تھا تو میں نے کہا تھا واضح توری ہندوستان میں گھومتا ہوں جیسی مہمان نوازی حیدر آباد والوں نے کی ہے کہ یہ دوسرے شہر میں مجھس میری مہمان نوازی دوسرے لوگوں نے نہیں کی ہے یہ وہ حیدر آباد ہے جس کو مختلف طریقوں سے جانا جاتا ہے چار منار کے لیے بھی حیدر آباد کو جانا جاتا ہے گول کنڈا کے قلعے کے لیے بھی حیدر آباد کو جانا جاتا ہے عثمانی آنیورسٹی کے لیے بھی حیدر آباد کو جانا جاتا ہے شیخ السلام حضرت علامہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تجدیبی کارناموں کے لیے بھی حیدر آباد کو جانا جاتا ہے عظیم چانیا نظامیاں کے لیے بھی حیدر آباد کو جانا جاتا ہے یہاں کی زبان کے لیے بھی حیدر آباد کو جانا جاتا ہے یہاں کی بیریانے کے لیے بھی حیدر آباد کو جانا جاتا ہے سالوں میں حتہ ملا دینے کے لیے بھی حیدر آباد کو جانا جاتا ہے لیکن سنو موجودہ طور میں دنیا اگر حیدر آباد کو جان رہی ہے موجودہ دور میں اگر حیدر آباد کو دنیا جان رہی ہے تو ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں جان رہی ہے بلکہ اصد و دین و ایسی کے لیے جان رہی ہے اللہ علیہ وسلم یار میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ارے آپ کو ان کے شہر میں رہتے ہو ارے میں جانتا ہوں کن سے آپ کو کتی بھی محبت ہے میں خوب جانتا ہوں ارے ہمارے شہروں کے نوجوانوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ انگرید میرا ہے لیکن تو بھی اصد و دین و ایسی کے پہنگا لیکن اس تمام محبت کے ساتھ کیا رہے ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ خاص خیال لگنا کہ یہ خالص کوئی پولٹیکل مجلس نہیں ہے جہاں تھوڑا سا بیرا رہوں کا معاملہ ہوگا لاہوالی پن کا معاملات ہوں گے چل جائے بلکہ یہ مجلس آقاِ کریم علیہ السلام وقت تصریف کے نام کی مجلس ہے ہم کی اس کے عدب و احترام کو ملہوظ رکھنا ہے جیسے کہ ہمارے بزرگ علماء نے اور مشاہد نے بھی اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ عدب کاہز زیرِ آس مَا اَسْ عَرْشْ مَا سُتَّرْ نَفَسْ بُمْ كَرْدَ مِی آیَتْ جُنْعَدُوْ بَا يَسْیدِ جَا اس لیے عدب و احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھے اور اس کے بعد مجھتگو سماعت کریں اور کوئی بات اچھی لگے نا تو تعلیم نہ بجانا ہے بلکہ سبحان اللہ کہنا ہے اپنی تعلیم کو سمال کر رکھو کسی اور جگہ پر کام آئے گی سبحان اللہ کہیے یہ آپ کا سبحان اللہ کہنا تھا کام آئے گا یہاں بھی کام آئے گا وہاں بھی کام آئے گا میرے بھائی آج ہم اس عظیم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں آج بارہ ربی علیہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے بارہ ربی علیہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے اور جشن کا ماحول ہے اور یہ جشن کا ماحول یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ حیدر آباد اور تاروخ سلام کے اندر ہے بلکہ زمین سے لے کر آسمان تک مصطفیٰ جانے رحمت کے نام کے شادیانیں بج رہے ہیں عرش پہ طرفہ پون دھام فرش پہ تازہ چھیڑ چھار کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے ہر گانی مصطفیٰ جانے نحمد کے نام کا غلغلہ بلند ہو رہا ہے ان کے نام کے شادیانیں بجائے جا رہے ہیں اور ان کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں میرے بھائی سنو یہ بارہ ربی علیہ کی تاریخ اس کو بھی ذہن میں رکھو اور پندرہ اگست کی تاریخ اس کو بھی ذہن میں رکھو پندرہ اگست کی تاریخ کونسی تاریخ ہے جی ہاں آپ کو ہوگے کہ پندرہ اگست کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں ہندوستان آزاد ہوا تو سنو کہ اگر پندرہ اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے تو بارہ ربی علیہ کو انسان آزاد ہوا ہے اگر پندرہ اگست کو اگر کوئی چشن نہ منائے تو ہندوستان کا قدار کہا جاتا ہے اور اگر کوئی بارہ ربی علیہ کا چشن نہ منائے تو انسانیت کا غدہ کہا جاتا ہے اس لیے بحیثیت انسان بحیثیت انسان ہر مطب ہر مصرک ہر مذہب ہر سلکہ سے اٹھ کر بحیثیت انسان بحیثیت انسان آقاِ کریم علیہ السلام و تصمیم کی ولادت کا دچ انسان کو منانا ہی چاہیے کیونکہ وہ تشریف لائے کہ دن کی تشریف آوری سے اس کائنات انسانی میں انقلاب پرپا ہو گیا شائر کی زبان میں بارنی کی سن کو آیا ایک ایسا انقلاب دیکھتے ہی دیکھتے دنیا پر چھایا انقلاب آمنا کا لال عبداللہ کا درے یقین لے گیا آیا انقلاب اور آکے لائیا انقلاب لاکھ سے زائد پیمبر بھی نہ جیسا لاسکے سرورے کونوں مطان لائے وہ تنہا انقلاب چاند شک خوشید الٹے پاؤں واپس آ گیا اس کو کیا کہیے گا کوئی موجزہ یا انقلاب اور بے زبان پتھر نے بھی کلمہ پڑھا سرکار گا کتنی دھاموشی سے آیا کتنا گویا انقلاب اور ایسے ویسے تمزدن میں کیسے کیسے ہو گئے ایسے ویسے تمزدن میں کیسے کیسے ہو گئے جس مورنخ نے بھی لکھا اس کو لکھا انقلاب اور خواب کے ہم ذروں کو ہم دوش سریا اس نے کر دیا جس مورنخ نے بھی لکھا اس کو لکھا انقلاب عزیزانے ملتے سلامیہ یہ پارہ ربیوگل کی تاریخ عظیم انقلابی تاریخ ہے عظیم انقلابی تاریخ ہے جہاں اس تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے وہی نمونہ بنا کر بھی بھیجا ہے لَقَدْ تَعَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَصُوَةٌ حَسَنًا مِنے مصطفیٰ عیسے نمونہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نمونہ نہیں ہے بلکہ لکھن کے زیغے کو اگر عام کیا جائے تو معنی یہ نکلے گا کہ اے عیسائی جو تمہارے لیے بھی نمونہ اے مجوسیوں تمہارے لیے بھی نمونہ اے ملہدوں تمہارے لیے بھی نمونہ اے خدا کے ماننے والوں تمہارے لیے بھی نمونہ نماننے والوں تمہارے لیے بھی نمونہ آقائے کریم علیہ السلام و تسلیم کی زندگی کو نمونہ بنا دیا گیا آدش بنا دیا گیا آئی بیل بنا دیا گیا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آئے کہ بھائی ہر پروفیٹ ہر پیغمبر یا ہر مذہب اور غرم اور ریویجن کے بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ تو نمونہ ہوتی ہے لیکن میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے تمام مذہب کا تجزیہ میں نہیں کر سکتا لیکن میں اس قوم کی طرح ہم آتے ہیں جسے دنیا دنیا عیسائیہ کہتی ہے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے روح زمین پر سب سے زیادہ تعداد ہے سب سے زیادہ ممالک پر ان کی حکومتیں قائم ہیں آپ کسی بھی عیسائی سے عدد و احترام کے ساتھ پوچھئے کہ میرے بھائی آپ حکومتیں کرتے ہیں آپ شادی بیار کرتے ہیں آپ بچوں کی پرورش کرتے ہیں آخر آپ شادی کرنے میں کسی نمونہ بناتے ہیں آپ اقتصادی زندگی گزارنے میں کسی نمونہ بناتے ہیں آپ سیاسی زندگی گزارنے میں کسی نمونہ بناتے ہیں آپ بال بچوں کی پرورش میں کسی نمونہ بناتے ہیں تو پتا چلے گا کہ وہ کوئی جواب نہ دے سکیں گے ڈائٹلس سالہ زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ترکے دنیا میں گزری ہے برخلاف اچھ کے آقاِ کریم علیہ السلام و تشریم کی زندگی کو دیکھئے پچپن کی زندگی بھی نمونہ ہے حضور کی جوانی کی زندگی بھی نمونہ ہے حضور کی ضعیقی بھی نمونہ ہے کوئی فاتح ہو تو فاتحِ مکہ مطرمہ سے نمونہ حاصل کرے کوئی مزہور ہو تو حالتِ فاتح میں پیٹ پر پتھر باندے ہوئے اس عظیم رسول سے نمونہ حاصل کرے کوئی کمانڈر انشیف ہو تو میدانِ جنگ میں لاجواب طریقے سے فوج کے لڑانے والے اس عظیم صفحہ سالار سے نمونہ حاصل کرے کوئی صفحہی ہے تو بدر غنائم کے میدان میں بہادری کے نمونے پیش کرنے والے اس عظیم نصول سے نمونہ حاصل کرے اگر کوئی باپ ہے تو فاطمہ سائرہ قدومِ کرسون کے باپ سے نمونہ حاصل کرے اگر کوئی معلی ہے تو اس عظیم معلی کی بارگاہ میں آئے کہ جس کی پہنی انیورسٹی کے پروڈکٹ کون ہے صدیق و فاروق ہے عثمان و عائلی ہے ابو عبایدہ ہے ابن جراح ہے حضرتِ دیگر صحابہِ جرام کی مقدس سمانت ہے کہ جنہوں نے زمین کا چرافیہ بدلا ریاستوں کے نشے بدلے قوموں کا زہن بدلا اخلاق کی قدریں بدلی مجھتو شاس کا مایار بدلا فکر کے صاحب یہ بدلے اور قائماتِ انسانی میں انطلاب برپا کر دیا ایک مغربی مفقر نے اسلام قبول کر دیا پوچھنے والے نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو سہی کہ آخر تم نے اسلام قبول کیا ہے تو کسی بنیاد پر اسلام قبول کیا ہے کہا میں نے نبی کی زندگی دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی تو میں نے دیکھا کہ یہ نبی رسول تو ہیں ہی ہیں لیکن قائد ایسے ہیں نبی رسول میں نہ مانتا تھا میں نے نبی رسول میں مانتا تھا میں نے قائد کے حیثیت سے جب ان کے اوپر نظر ڈالی قائد کے حیثیت سے میں نے جب ان کو یہ اوپر نظر ڈالی تو میں نے دیکھا کہ دنیا کے عام قائدین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی موجودگی میں کسی دوسرے قائد کو ادھرنے نہیں دیتا ہے لیکن اللہ کی قسم محمد کی یہ قائدانہ صلاحیت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ابو بکر جیسا قائد پیدا کر دیا عمر جیسا قائد پیدا کر دیا عثمان جیسا قائد پیدا کر دیا علی جیسا قائد پردہ کر دیا اور یقینا ان قائدین کی جماعت کی کوئی نظر نہیں پیش کی جا سکتی ہے تو جب ان قائدین کی جماعت کی نظر نہیں پیش کی جا سکتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی قیادت کی کیا نظر پیش کی جا سکتی ہے عزیزان مجلت اسلامیاں دیکھئے دیکھئے ہم غیروں کی طرف متکتے رہتے ہیں اور نمونہ اور آئیڈیا اور آدھش نہ جانے ہم کسی بناتے ہیں میں سامنے کی مجلس میں بیٹھا ہوا ان نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا آپ کو دیکھ رہا تھا میں بالخصوص اپنے نوجوانوں کو ایڈرس کرتا ہوں میری تحریک سے نوجوانوں کا بڑا طبقہ جڑا ہوا ہے جدید تکنالوجی ویڈیز اپ اور فیس بک وغیرہ کے ذریعہ میں نوجوانوں کی رہنمائی کرتا رہتا ہوں لیکن موجودہ نئی دخل اور نوجوانوں کی جب صورتحال دیکھتا ہوں تو بہت ہی افسوس کا معاملہ ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح آپ نے کسے کسی نمونہ بنایا ہوا ہے آپ نے کسے کسے آئیڈیا بنایا ہوا ہے آپ نے کسے کسے آدھش بنایا ہوا ہے آپ نے ناچنے گانے والوں کو کھرکنے والوں کو اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو آدھش اس لیے بنایا ہے کہ نبی کی صیرت کا آپ مطالعہ نہیں کرتے اپنی بہامر کے زندگی کو آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے نبی کی شان کیا ہے اللہ کی عصم جنہوں نے اپنے نبی کے جلوہ دیکھ لیا ہے اور جنہوں نے اپنے نبی کی شان دیکھ لی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ کاسے غیر کو اور مو سے لگاؤں توبہ کاسے غیر کو اور مو سے لگاؤں توبہ شان پہچانتا ہوں یار کے پیمانے کی میں جانتا ہوں کہ میرے نبی کی شان کیا ہے اللہ نے اس ایک ذات میں آدم کا خلق بھی رکھ دیا ہے شیش کی معرفت بھی رکھ دی ہے نوح کی شجاعت بھی رکھ دی ہے ابراہیم کا ولولے توحید بھی رکھ دیا ہے اسماعید کا شیوے رضا بھی رکھ دیا ہے صالح کی فساحت بھی رکھ دی ہے لوت کی حکمت بھی رکھ دی ہے نوسر کا تبدوا بھی رکھ دیا ہے عجوب کا صبر بھی رکھ دیا ہے دانیال کا وقار بھی رکھ دیا ہے یہی اپنی پر دامنی بھی رکھ دی ہے تمام نبیوں تمام عجیم شخصیتوں کی خوبیاں ایک ذات میں اللہ نے جمع فرما دی ہیں ایک پیکر نے سمٹ کر رہ گئی حکمتیں تانایاں آگاہ کیا میرے پیارو آج اگر نبی کو آپ اپنا ایڈیر اور نمونہ بناتے اور میں تو نبی تو جانے دوں اور میں کہتا ہوں نبی تو جانے دوں یہ غلام نبی تمہارے سامنے بیٹھا ہے اے خربی وہ ایسی کو ماننے والے ہو اور واقعی اگر ایسی کو ہی نبو نہ بنا لو تو اللہ کی قسم زندگی بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے میں بڑے میں مودے کی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں میں جو باتیں ابھی کر رہا ہوں نا میں برائن روم میں بیٹھ کر بھی باتیں دیا کرتا ہوں اور گشتگو کیا کرتا ہوں ایک صاحب نے باتیں کرنے شروع کی کہ مکہ شریف میں انہوں نے باتیں کرنے شروع کی بیہار کے الیکشن کو لے کر میں نے کہا سنو جنابِ عالی آپ اس سے زیادہ اصد و دین و ایسی وہ نہیں جانتے کیونکہ وہ صرف سیاستہ اور صرف لیڈر نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ایک مرد مومن ہے ایک سچا مسلمان ہے اللہ کی قسم ان جیسے رحمہوں کو اگر آئیڈیال بنا دیا جائے اللہ اکمال اللہ اکمال ان جیسے قائدین اگر پیدا ہو جائے اور ان جیسوں کو اگر نمونہ بنا لو تمہاری زندگی کے تیور بدلنا ہے ہاتھ حال یہ ہے نوجوانوں کا کہ یہ تو خیر اللہ کے رسول کے نام کی مجلس ہے یہ تمام تو ہونا چاہیئے عید ہے عید عید ہے اور اس عید کے علاوہ بھی جو عیدیں ہوتی ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ جینس پہنا اور ڈشائٹ پہنی چھوٹی والی مصرف میں پہنچ گئے جنابیں آئیں اور مسجد میں پہنچنے کے بعد اب نماز کیلئے کھرے ہو گئے رکو میں گئے تو جنس تھوڑی سی سر کی نیچے آئی اور ڈشائٹ تھوڑی سی اوپر ہو گئی اب کسی حد تک تو قابل قبول تھا کہ ستر عورت اب تک تھوڑا سا بچا تھا لیکن کب سجدے میں آ جنابیں آئی گئے ہو تو ہاں یہ ہوا کہ جنس پوری طریقے سے نیچے سرگ گئی اور اس کے بعد یہ ڈشائٹ اوپر اور ستر عورت ہمارے نوجوانوں کو بہت سے معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مردوں میں عورت کہاں سے آگئے ہیں گھر لگے ہوں گے کہ مردوں میں عورت کہاں سے پیارے ہر مرد میں عورت ہے اور عورت کہتے ہیں عورت کہتے ہیں چھپانے کی شائب اور چھپانے کی جگہ کو یہ ناس سے لے کر گھتنے تک کا جو حصہ ہے اسے سترے عورت کہتے ہیں یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے نماز میں کھن جائے تو نماز فاسد ہو جائے نماز ہی نہ ہو سوچو کہ مردوں میں جو عورت ہے اس کا چھپانا اتنا ضروری اور جو مردوں سے باہر وہ عورت ہے اس عورت کا کتنا چھپانا ضروری لیکن آج ہمارے مارڈن لوگ جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو بھی بیہیائی کا نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور تہذیب کے نجنے تھکدار بنتے ہیں اور کیا بنتے ہیں اللہ اسوں کو سمجھ عطا فرمائے عورتیں اگر بے نقاب اور بے حجاب ہوئی ہیں تو اس کا ذمہ دار بھی حقیقتا مرد ہی ہے اکبر الابادی نے بہت پہلے کہا تھا کہ بے پردہ نظر آئیں مجھے جو کل چند بی بیاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑھ گیا پوچھا جون کسے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل کے مردوں پہ پڑھ گیا اگر مرد کے عقلوں پہ پردہ نہیں پڑھتا تو عورتیں بے حجاب و بے نقاب نہ ہوگی عزیزان ملت اسلامیہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آقا کریم علیہ الصلاة والتصمیم کی زندگی کو دیکھیں کہ باپ کی حیثیت سے بھی پیٹے کی بھی حیثیت سے کس طریقے سے آئی کریم علیہ الصلاة والتصمیم نے رہنوائی کی ہے آج میں یہ بتانا چلوں کہ آج ہماری اخلاق کی پستی کی دنیا پر اور کچھ لکھ بیراہ رحم کے دنیا پر غیروں کو ہماری طرف اموریاں اٹھانے کا موقع مبارا ہے میرے نوجوانوں آپ کو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ آپ دوسری قوموں کے پیشے پیچھے چلو بلکہ آپ کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ آگے چلیں دنیا کی دوسری قومیں پیچھے چلیں آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ آپ دوسروں کے رنگ میں رنگ جائیں بلکہ مسلم نوجوان پر اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ زمانے کو اپنے رنگ میں رنگ دیں تو آج انہوں جوانوں کو دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے حضرت میں آپ کو بتاؤں رنگ میں اپنے تیسی کا ایسیت پایدا کرو ایسا کمال پایدا کرو ہم اپنے آقا کے ماننے والے ہیں میری آقا اپنے دین کو پیش کرنے کے لیے اور غیروں کو داخل اسلام کرنے کے لیے اتنا بے چین اور بے قرار رہتے تھے اور وہ اخلاق وہ محبت وہ رمضانی کا معاملہ کرتے تھے کہ دوسرے آپ کے گیرویدہ ہو کر آپ کے دامن میں چلے آتے آپ نے عبداللہ ابن عبی کا نام سنا ہو گا منافق مدینہ جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام دشمنی کا حق عطا کر دیا وہ بدبخت جس نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تحمد لگائی یہ وہ بدبخت ہے جس نے آقا کریم علیہ السلام و تصمیم کو معذر اللہ شہید کرنے کی کوشش کی یہ وہ بدبخت ہے کہ جو حضرت علیہ السلام و تصمیم کی شان میں گستاخیا کیا کرتا ہے لیکن جانتے ہیں جب یہ مرا ہے نا جب مرا ہے تو اس کا بیٹا عبداللہ حضرت کا نام تھا انہوں نے اسلام قرول کر لیا تھا ان کے کہنے پر یہ عبداللہ بن عبی کی نماز جنازہ پڑھانے کیلئے چلنے لگتے ہیں بہت ہی نکت بہت ہی قابل غور یہ واقع ہے وہ جو منافق ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کیلئے چلنے لگے ہیں حضرت عمر فاروق موجود تھے کڑے ہو گئے یہ میں صحیح بخالی کا مفہوم پیش کر رہا ہوں حضرت عمر فاروق کڑے ہو گئے کہا ہے یا رسول اللہ یہ منافقے منافق عبداللہ بن عبی کی نماز جنازہ پڑھانے کیلئے یا رسول اللہ تشریف کیا رہے ہیں کہا ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اللہ نے فرمایا اگر آپ اس کے لئے مغفرت کرے کہ نہ کرے ستر بار بھی اگر اس کے لئے آپ مغفرت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہ فرمائے گا اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں ستر بار سے زیادہ اس کے لئے مغفرت کروں گا اور پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں علماء نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں اس کی تو یاد کی ہیں اور اسے سمجھایا ہے لیکن بعض نادان دوستوں نے اس کے تعلق سے باتیں کرنی شروع کی اور کہا دیکھو حضور نے اپنی قمیز بھی عبداللہ بن عبیق کی قبر میں ڈالی تو جب حضور کی قمیز عبداللہ بن عبیق کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی تو پھر کسی اور کو کیا کچھ حضور کا تبرک سے کسی کو فائدہ ہوگتا ہے اس لئے پتا چلا کہ تبرک کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ بڑے نامجین علم صاحب تھے اور ٹی بیو کو ان کا سطاب ہوتا تھا جب میں سنا تو بڑا تعجب کرنے لگا کہ ارے بھائی تبرک فائدہ اس کو پہنچاتی ہے کہ جس کے پاس ایمان ہو اللہ کی قسم جس کے پاس ایمان ہوگا تبرک اسے فائدہ پہنچائے گا اور جس کے پاس ایمان نہ ہوگا تبرک سے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہمارے پاس ایمان ہے اس لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم اور آقا کریم کے غلاموں کا تبرک ہمارے کام آئے اور جو سمجھتا ہے کہ کوئی کام نہیں آئے گا تو بھئی میں کچھ نہیں کہتا یہ تو آپ نے خود سے خود کے لیے کچھ کہہ لیا جو کہہ لیا میں کچھ نہیں کہتا علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام والتسلیم جو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کیلئے یہ کہے اس کے پیچھے جہاں ایک معاملہ یہ تھا کہ جنگ پدر کے موقع پر حضرت عباس جو ایمان نہ لائے تھے حضور کے تشاہ ان کی جسامت جو تھی وہ ذرا طویل تھے قدابر تھے تو ان کا قرطہ انہیں قمیز کسی کے نہ آتی تھی تو عبداللہ ابن عبی نے اپنی قمیز اتار کر حضور علیہ السلام کو پہنایا تھا حضور علیہ السلام کا تسلیم کا گوار نہ ہوا کہ دنیا سے جاتے جاتے کوئی جائے تو ایسے جائے کہ کسی کا احسان رہ جائے اس لیے زندگی میں نہ سہی مرنے کے بعد حضور نے اپنی قمیز اسے دے دی اور دوسری یہ بات جسے حضرت شایخ محقی سے یار علیہ السلام حضرت شایخ عبدالحق موت اس تحلیمی نے بھی لدکا ہے کہ دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ اسے تو فائدہ شاید اسے تو فائدہ نہ پہنچے گا لیکن اس کے طبیعے یہ ایک ہزار لوگ اس عمل کی بنیاد پر اسلام قبول کریں گے جب حضور علیہ السلام کی تحلیم میں اپنی قمیز مبارک اسی قبر میں جا کر ڈالی ہے تو جانتے ہیں قبیلے کے لوگ موجود تھے وہ کہنے لگے میں قربان جاؤں محمد کے رحمت کے میں قربان جاؤں اس رحمتِ عالم کے جو اپنے گالیاں دینے والے اور اپنے دشمنوں کو بھی قمیز دیتا ہے کہ جب اس کے ساتھ یہ صلوک ہے تو ایمان قبول کر لیں تو ہمارے ساتھ کیا صلوک ہوگا اور ایک ہزار لوگوں نے حضور کے اس عمل سے اسلام قبول کر گیا ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیاں آج اسی عمل کو ہمیں پیش کرنی کی ضرورت ہے میں تحشد کردی کے حوالے سے بھی چند باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جہاں ایک طرف اسلام دشمن اور مسلان دشمن طاقتیں اپنی بدنامیوں اور اپنی خرافات اور اپنی تحشد کردی کا ٹھیکراہ ہی مسلمانوں کے سر کو پہے ہیں وہیں یہ بھی ماننا ہی پڑے گا میرے بھائی کہ کچھ نہ کچھ نوجوان ایسے جذباتی ضرور ہو گئے ہیں جو یہ دین کا صحیح علم نہیں ہے قرآن کا صحیح متعالی دنوں میں نہیں کیا نبی کی زیرت جن کے پیشے نظر نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں القائدہ کے بہتاوے میں طالبان کے بہتاوے میں آئی سائی جیسے سکٹھنوں کے بہتانے پر کہیں نہ کہیں شکار ہو جاتے ہیں میں کل آزمگر کے علیہ سے وارانسی کی طرف کار آ رہا تھا کار سے تو خود ہمارے گاڑی چلانے والے جو صاحب تھے انہوں نے یہ سوال کر دیا کہیں نہ کہ کچھ نہ کچھ تو یہ بہتر ہو رہا ہے میرا ماتھا ٹھنک گیا اور پھر میں نے پوری تقریب میں نے ایڈ میں ہائی رپورٹ تک میں کرتا چلایا اور میں نے سمجھاتا چلایا اسلام کا کنسٹ کیا ہے اس سرسلے میں اس لئے چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ اس سرسلے میں آپ کی کوشش گذار کروں اور اپنی گفت کو ختم کروں آتا ہے کریم علیہ السلام والتصریف اور ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں میرے بھائی وہ مذہب اسلام ہے اسلام صبر و تحمل کی تعلیم دیتا ہے لفظ اسلام مستر ہے اور یہ سلیمہ یسلم و سلامن و سلامتن سے بنا ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ بلکہ سلام کی والے بن جاؤ جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو ایسا سلامتی والا بن جاتا ہے جو اس میں داخل ہو گیا اسے بھی سلامتی مل گئی اور اب دوسرے کو بھی اس کے شر سے سلامتی مل گئی اور حضور نے فرمایا حضرت ابو حریرہ نے بخاری و مسلم میں اس حدیث پاک کو بیان کیا بہت مشہور حدیث پاک کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبانہ و خات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے جانی مسلمان جو ہوتا ہے وہ سلامتی والا ہوتا ہے اور پھر دیکھیں مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم یقینا جنگیں بھی لڑی ہیں میرے سامنے بدر ہے اوہد ہے خندق ہے خائبر ہے لیکن یہ جنگیں بس لئے تھی اصول تھا کہ یہ مظلوم کی مدد کی جائے ہمیشہ آپ کی تلوار یا تو دفاع میں بلند ہوئی یا تو مظلوموں کی حمایت میں بلند ہوئی یا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قلمہ ایلائی قلمہ اللہ کے لئے بلند ہوئی ہے عزیزانہ ملکہ السلامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہے جنگ اور محبت میں سب جائز ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ کرنے کے بھی اصول اور طریقہ بتایا ہے جنانچہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت کریمہ اور تم کو کسی قوم کی عدابت اس پر نہ اُبھارے انصاف نہ کرو تو انصاف کرو جو پرہیز قاری سے زیادہ قریب ہے اور فرمایا مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْعَرْضِ فَقَعَنْدَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعًا اس میں آقای کریمہ اس صلی اللہ علیہ وسلم میں بغیر کسی جرم کے کسی کو قتل کیے جانے پر اللہ سبارک و تعالیٰ میں تمہیں معبود کے زران سے کہلوایا معبود کہہ دو جو بغیر کسی جرم کے کسی کو قتل کرے تو اس نے ساری مساریت کو قتل کیا ہے اور آگے آئیے دیکھئے کہ غیر مسلم شہری کے قتل کرنے کی ممانیت آئی میرے بھائی آج تو عراق میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے آج تو لیبیا و شام میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے لیکن غیر مسلم شہریوں کے بھی قتل کرنے کی ممانیت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَن قَتَلَ مُعَاحِدًا فِي غَيْرِ تُنْحِلِ حرم اللہ علیہ جنہ جو مسلمان کسی غیر مسلم شہری کو ناحت قتل کرے گا اللہ تعالیٰ کو جنہ حرام فرما دے گا اور یہ حدیث پاک سنے کتنی دہدید ہے کتنا درایا گیا ہے کہ جنہ کی خوشبوں سے بھی ایزا شخص کو محلوم کر دیا جائے گا فرمایا کہ مَن قَتَلَ مُعَاحِدًا لَمِ جَرِحِدٍ جَنَّة وَإِنَّ لِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ نَسِیرَةِ دَرْبَعِينَ عَامًا کہ جس کسی نے غیر مسلم شہری کو قتل کیا تو وہ جنہ کی خوشبوں بھی نہیں سوگے گا بلکہ جنہ اس سے چالیس برز کے مسافت پر دور ہو گی پھر اس کے بعد آپ آور آگیا گئے غیر ملکی نمائندوں اور سفارتکاروں کے لیے قتل کرنے کے لیے حضور نے منا فرمایا اور سنتِ نبوی یہ ہو گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ فجارت سنت اللہ یکتر الرسول تو لبی حدیث پاک ہے مفہوم اس کا آخر میں بیان کیا کہ یہ سنت جاری ہو گئی جب کسی سفارتکار کو قتل نہ کیا جائے ایک حدیث پاک اور سنوئے کہ غیر مسلمی غیر مسلم مذہبی رہنماؤں کو بھی قتل کرنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرا فرمایا حدیث پاک کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث جب اپنے نشدوں کو روانہ کرتے تو حکم فرماتے غداری نہ کرنا دھوکہ نہ دینا ناشوں کی بے حرمتی نہ کرنا پچوں اور پادریوں کو قدر نہ کرنا اسلام جو اس تیجوں سے بھی منع فرما رہا ہے اور ایک کوئی جرم کرے اس کی سزا کسی دوسرے کو دیا جائے میں نے پوچھا کہ بتاؤ تو سہی کہ بعض بعض مقامات پر بے گناہ لوگوں کو بغیر کسی غلطی کے قتل کیا گیا کیوں کیا گیا وہاں کا بدلہ تھا اور وہاں کا بدلہ تھا میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ جو کوئی اگر ظلم کرے تو ظلم کا بدلہ بے گناہوں کو نہیں دیا جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ حدیث احبات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن میں ہوا یہ کہ کچھ مشرقین کے بچے قتل کر دیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہرہ جلال میں آ گیا فرمایا خیارکم تو لوگوں نے فرمایا رسول اللہ وہ تو مشرقین کے بچے تھے اگر مشرقین کے بچے قتل ہو گئے تو کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ صناعت فرمائے فرماتے ہیں خیارکم ابناؤ المشرقین الا لا تکت لا ذریع تم میں سے بہترین لوگ مشرقین ہی کے بچے تھے خبردار جنگ کے درمیان بچوں کو قتل نہ کیا جائے فرمایا ولا تقلو شیخا فانیا ولا قفلا ولا خغیرا ولا عمرہ نہ کسی قولے کو قتل کرو نہ شیرخار بچے کو قتل کرو نہ کسی نبالر کو قتل کرو اور نہ ہی کسی اورہ کو قتل کرو ادھا حدیث پاک کے بعد اب آپ نظر دالیں دنیا پر کہ کس طریقے سے بے گناہ ہو کے قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نے ایک چونٹی کو بھی قتل کرنے کی منا فرمایا ہے جلا کر مارنے کیلئے منا فرمایا ہے کہ چونٹی کو بھی نہ جلایا جائے کیونکہ جلا کر مارنا یہ اللہ تعالیٰ کا استعار ہے عزیزان ملتِ اسلامی اور میرے وہ جمالوں یقینا آج حیروں کو جواب دینے کی ضرورت ہے مستاخانِ رسول اپنی زمارِ دلاز کر رہے ہیں ہم اس کا جواب دے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی حرمت پر عمال کیا جا رہا ہے آپ کی شانِ عقص میں غلطاخیاں کی جا رہی ہیں اور آپ کی عظمت سے کھلوار کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ اب تک ہم آپ کے سانچے میں بھیلے ہوئے نہ تھے آج ہم آج کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے سانچے میں ٹھل جائیں گے آپ کا لباس اختیار کریں گے آپ کا چہرہ اختیار کریں گے آپ کی شیرت اختیار کریں گے آپ پر کردار اختیار کریں گے آپ کا اخلاق اتجار کریں گے یارتو اللہ ان بدبختوں کو ہم یہ جواب دیں گے کہ لوگوں اب تک ہم دین سے دور تھے لیکن ہمیں اپنے نبی کی شان جب بات آئی ہے تو اس ملاد النبی کے اس عزید اجلاس میں اللہ رسول کو گواہ بنا کر ہم دین پر عمل بائرہ ہوں گے اور سچے مسلمان بن کر آقا کریم علیہ السلام و تجبیم کی سنتوں کو عام کریں گے موسیقی